بسم اللہ الرحمن الرحیم لائن آف کنٹرول نکیال سیکٹر میں بجلی کی گہر لانیا لوڈ چٹنگ کے خلاف بجلی کے سارفین سڑکوں پر نکل آئے مہکمہ برکیات کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور سڑک کو بند کر کے اتجاج کیا گیا تائر جلا کر مین شہرہ کو بند کیا گیا جس میں عوام کی کسی اعتدار نے شرکت کی عوام علاقہ کا کہنا تھا کہ مہکمہ برکیات جان بوجھ کر ہماری بجلی بند کر دیتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سڈی او آفز میں کال کریں تو آفز سے کوئی جواب نہیں آتا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک طرف بجلی کے بلد زیادہ دیتے ہیں یہ دوسری طرف بجلی بند کر دیتے ہیں انتظامیہ نکیال نے دس دن کا ٹائم مانگا اور کہا کہ اتجاج ختم کریں مسئلہ حل ہو جائے گا جس کے بعد اتجاجی مظاہرہ ختم ہوا نکیال کے نوائی گاؤں بندالی میں گیدر نے گھر میں گوس کر دو افراد کو کاٹ کر زخمی کر دیا محمد جمشید صبح اپنے گھر میں ناشتہ کر کے تھے کہ ایک گیدر اچانک کچن میں گوس آیا اور محمد جمشید کی دس سالہ بیٹی افیفات جمشید کو کاٹ کر زخمی کر دیا قریب ہی بیٹھے محمد جمشید نے اپنی بیٹی کو گیدر سے چھڑوانے کی کوشش کی تو گیدر نے محمد جمشید پر بھی حملہ کر دیا اور ہاتھ کو کاٹ کر شدید زخمی کر دیا دونوں زخمی باپ بیٹی کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال نکیال منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں طبیعی امتاد کے ساتھ ویکسین بھی لگائی گئی نکیال شہر اور مسافاتی ایریاز میں متحد افراد کو گیدروں کے کاٹنے کی اطلاعات محصول ہوئی ہے جس سے بیشتر افراد زخمی ہوئے ہیں عوام علاقہ نے حکومت اور محکمہ ورلائف سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی جانو کو گیدروں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اقتدامات اٹھائیں میرپورزاد کشمیر گمشدہ بلی کی تلاش پر مالک کی جانب سے پندرہ ہزار روپے نگد انام کا اعلان میرپور ایفر ٹو روڈ پر گاڑیوں میں ٹکر گاڑیوں میں موجود مسافر موجودانہ طور پر محفوظ رکھے گاڑیوں کا اگلا عصابوری طرح تباہ اسلام گاڑ ایس ای چو فیصل صدیقی ایک بڑی کاروائی راجہ اکرم قص ہارنہ کنیلی کے گھر سے گہر قانونی رکھے ببر شیر کے بچے برامن خاریاں جی ٹی روڈ پر ٹریفک کا علمناک حادثہ واقعہ تیز رفتار ٹرک کے بریک فیل ہونے سے پیش آیا جس نے پانچ گاڑیوں کو کچل ڈالا زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا باغ میں اتجاج کی کال دینے پر چار افراد گرفتار مزید گرفتاریہ متوقع عبد شاہین ناصر قیوم ایڈوکیٹ ساکب نحیم علیہ السکشمیری آشر شجا کو دیوان عزیز اوٹل سے گرفتار کر لیا گیا راولا کوٹ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مکمل شٹرڈون اور پیاجہ مرتال جاری ہے اجرار راولا کوٹ پلندری منگر ٹائن ڈال کوٹ بن جونسا اور کھائی گالا سمیت پورے پنچ ڈویزن میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کاربار اور ٹریفک بند مطالبہ گندب پر سبسیڈی بحال کرو ازاد پتن مظاہرین پر تشدد سیکڑون یتے مظاہرین زخمی پولیس کا لٹھی چارج آنسو گیس کا استعمال عوامی ایکشن کمیٹی کے پرامن شرکہ ازاد پتن انٹری پوئٹ پر درنا دینے کی کوشش پولیس کی طرف سے مظاہرین پر بدترین تشدد کی اطلاع ابتدائی اطلاع کے مطابق سیکڑون مظاہرین زخمی ہیں پولیس نے پرامن مظاہرین پر دعویٰ بولا شرکہ آٹے کی قیمت میں اضافے کے خلاف سرپا اتجاج ہیں اطلاع کے مطابق علا تکشیدہ کے پولیس آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے عجون کو منشر کرنے کے لیے لٹھی چارج کیا گیا ہے سیکڑون مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہیں سینئر مسلم لیگ رہنما عرشد محمود غازی کا مسلم لیگ نون چھوڑنے کا فیصلہ صدر جماعت راجہ فاروق حیدر خان نے جماعت کو گھر کی لونڈی بنا لیا دوزار گیارہ سے میرے ساتھ زیادتیاں کی گئی رہنما عرشد محمود غازی کی میڈیا سے گفتگو راولہ کوٹ عمام کی کسی تداثر کو پہ نکل آئی ایکشن کمیٹی کی کال پہ شدید اتجاج شہر شہر ریلیاں جلسے جلوس جاری ازاد کشمیر کے وزیر سہد آمان ڈاکٹر محمد نجیب خان کی زیر صدارت ازاد کشمیر میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے عالی سطح اجلاس منقد ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ازاد کشمیر میں مرلاوار تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے فیصلہ جات کیے جائیں گے اور تجاویز مرتب کرتے ہوئے وزیر اعظم ازاد کشمیر کو ہر سال کی جائے گی جن پر ان سی او سی کے اجلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر سکتی سے عمل درامد کروایا جائے گا اور ایس او پیز کے حوالے سے عطمی فیصلہ کے بعد ایک جامع نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا جمرات کے روز وزیر اعظم ازاد کشمیر کو یہ تجاویز پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس پر ان سی او سی کے اجلاس کے بعد حتمی نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا